ہم آپ کو آخری جو آپ کا برج ہے برجہات اس کے بارے میں تھوڑا سا گائٹ کر دوں کہ مشتری کی رجد برجہات والوں کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے تو ستارہ مشتری جو ہے وہ آپ کے ذائچہ کے آٹھویں حصے میں جو ہے وہ رجد پذیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے کیری روزگار کا حاکم ہے آپ کی شخصیت آپ کی پرسنیلٹی آپ کا لوگوں میں جو امیج ہے وہ معاملات اس سے ریلیٹ کرتے ہیں ستارہ مشتری کی جو آٹھویں گھر میں رجد ہے جو لوگ شاکتاری میں کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے یہ مالی نقصان کا ان کے لیے باعث ہوگا آپ کے جو ہے وہ اپنے پارٹنر سے اپنے شرک کے ہاتھ سے یا سپیشلی پارٹنر جو ہے جو شرک کے کار ہے اس سے ایک تلافات ہو سکتے ہیں اور آپ کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کے کوئی وراثتی معاملات چل رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے توقعوں کے خلاف آپ کے اگینس جو ہیں نا وہ ڈسینز آ سکتے ہیں آپ یہ فیل کریں گے کہ جیسے جوڈیسری آپ کے اگینس کھڑی ہو گئی ہے جج جو ہے جی وہ آپ کی تو فیور میں ہے ہی نہیں یہ چیزیں آپ فیل کریں گے انشاءاللہ تو اس سے بچا بھی جا سکتے ہیں وہ ہم آپ کے بتاتے ہیں کس طرح سے بچا دیں گے کیری روزگار کے حوالے سے آپ کو نئی اپورچنٹیز تو ملیں گے کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ آپ کے کیری کے گھر میں آوج میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ اپنے کام میں کیریئر میں رکاوٹ محسوس ہوگی آپ جو ملازم بیشہ افراد ہیں ان کا ایسے فیل ہوگا کہ جیسے وہ ذنی دباؤں محسوس کریں گے ان کا جو سینئر ہے جو ان کا امیجیٹ باوس ہے اس کے حوالے سے انہیں مشکلات تو پیدا ہوں گی اکثر ہوت افراد کو ایسے لگے گا جیسے وہ آگے بڑھنے کی وجہ پیچھے کی طرح جا رہے ہیں تو یہ مشتی کی رجت ہے جو آپ کو یہ فیل کر رہے گی اس ڈیوریشن میں اپنے کیری روزگار کے حوالے سے ذنی دباؤں میں آکر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے آپ گریز کریں تو بہتر ہوگا آپ کو سب سے زیادہ جو احتیاط کرنی ہوگی اس دوران جو کہ میں نے بتایا چھے فروری سے لے کے تو نو جون تک ہے آپ کو سب سے زیادہ احتیاط اپنی گفتگو کے حوالے سے کرنی ہوگی آپ ذنی دباؤں میں آکر غلط گفتگو کر سکتے ہیں اور چھے فروری سے لے کے نو جون کے درمیان کا وہ دورانی ہے جب آپ کے تعلیمیں جو ہے وہ ستارہ تارہ جو کہ آپ کی گفتگو سے آپ کی تھوٹ سے آپ کے برین سے آپ کی تحریر سے متعلق ہے وہ بھی حبوت میں ہوگا یہاں پہ اس کو رجت بھی ہونی ہے حبوت بھی ہونا ہے اسی ڈیویشن میں مارچ اپریل میں وہ الگ پروگرم میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس دوران آپ کو اپنی سپیچ پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا حد سے زیادہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا میرا مشوری ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا اور جو میں آپ کو ادایہ دے رہا ہوں اس پر کوئی خاص طور پر آپ نوٹ کر لیجے گا آپ کی پرسنلیٹی ٹریڈز ہوئے ہیں وہ اس ڈیویشن میں ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو بہت ہی احتیاط سے کام لینا ہوگا اس ویلے سے بہت اچھا ہوگا اگر آپ زمورت پہنے یلو سفائر پہنے فائن کولیٹی کا یلو سفائر جو ہے وہ آپ کے اس معاملے میں اچھی ہیلپ کر سکتا ہے مشتری سے متعلقہ صدقات جو ہیں اس کو اپنا معمول بنائیے جمعیرات والے دن سپرچول جگہوں پہ جاننا سپرچول لوگوں سے ملنا یہ آپ کے لئے کلبی سکون کا باعث ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ اس جو معاملہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے میری اس ویڈیو کے طرح آپ کو جو ٹائم ڈیوریشن جو احتیاط کے میں نے بتایا ہے وہ پیلٹ کو فوکس لکھئے گا